سٹورنٹس لیٹس ناؤ سٹارٹ تیل آسٹ موڈیول آف دہ کورس تیل آسٹ موڈیول آف مانی اس کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس سپیسیفک ٹاپک کا ڈائریکٹ تو کوئی تعلق اس طرح نہیں بنتا فائنینشل مینجمنٹ ایڈوکیشن کے ساتھ لیکن چونکہ یہ فائنینشل مینجمنٹ کا ایک کور کونسپٹ سمجھا جاتا ہے اور یقیناً اس کا ہماری انڈیویجول یا انسٹیٹیوشنل لیول پر کہیں نہ کہیں اس کا ہو بھی سکتا ہے استعمال ہمیں انٹرسٹ ذاتی حصیت میں تو بہت زیادہ چونکہ ہم میں سے بہت سے لوگ بینکس کے ساتھ فائنینشل انسٹیٹیوشن کے ساتھ ڈیلنگ کر رہے ہوتے ہیں انٹرسٹ ریٹ یہ چیزیں وہ تو اس حوالے سے آپ کے لیے اس ٹاپک کو بھی سمجھنا ضروری ہے تو اسی لیے ہم نے اس کورس کا جو آخری موڈیول ہے اس کو ٹائم ویلیو آف منی کے نام سے موصوم کیا ہے اور اس میں ہم کچھ امپورٹن ٹاپکس پریزنٹ ویلیو فیوچر ویلیو کے حوالے سے پڑھیں گے بہت زیادہ ٹیکنیکیلٹی میں نہیں جائیں گے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کچھ ڈیریکٹلی ریلیٹڈ اس طرح نہیں ہے کہ یہ ایڈیوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں اس کی ایمپلیمنٹیشن ڈیریکٹلی ہو بہت دس پرٹیکلو ٹاپک ووڈ بینیفٹ یو in your پرسنل کپیسٹی آپ یہ سمجھ سکیں گے کہ یہ ٹائم ویلیو آف منی اور جب کبھی آپ ڈیلنگ کسی فائنینشل انسٹیٹیوٹ یا بینک سے کریں گے تو وہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا کانسیپٹ آف انٹرسٹ اور وہ سیمپل انٹرسٹ اور وہ کمپاؤنڈ انٹرسٹ ان چیزوں کو آپ تب اس لیول پر you know ڈسکس کر سکیں گے اور سمجھ سکیں گے سو سٹارٹنگ ویڈا کوٹیشن اڈالر ان ہینڈ is ورث مور دن اڈالر ان دا فیوچر کہ آج آپ کے ہاتھ میں جو روپیہ ہے جو ایک ڈالر ہے جو پیسہ ہے وہ اس کی ورث زیادہ ہے کیوں زیادہ ہے سوچئے ذرا اس پر کہ اگر آپ سے کہا جائے کہ آپ دس ہزار روپے آج لینا پسند کریں گے یا آپ دو سال بعد دس ہزار روپے لینا پسند کریں گے تو یقیناً آپ کا جواب ہوگا کہ مجھے ابھی دس ہزار چاہیے اور یہ کیوں ہوتا ہے یہ پیسے کی جو ایک ارننگ کپیسٹی ہوتی ہے اس وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ اڈالر ان ہینڈ is worth more than a dollar in the future کہ آج دس ہزار لے کے میں انویسٹ کروں گا اگلے دو سال میں شاید اس پر میں کچھ کما بھی لوں ٹھیک ہے تو یہ ہے concept time value of money کا money money available at the present time is worth more than the same amount in the some future time due to its potential earning capacity اور وہ earning capacity کیا ہے وہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اس کو invest کیا جائے تو اس پر return بھی مل جائے تو اس لئے dollar in hand worth more today it seems rational to receive money today rather than the same amount of money in the future because of money's potential to grow in value over a given period of time اب یہاں پر جو دو آپ نے terms یاد رکھنی ہیں وہ present value اور future value اس پر ہی ہماری تھوڑی discussion مزید ہوگی present value وہ ہے جو آج ہے اور future value وہ ہے جو future میں کسی وقت میں ہوگی اور جیسے میں نے 10 ہزار روپے کی ایک مثال آپ کو دی کہ آج اگر مجھے آپ دیں اور 8% interest rate ہو 8% تو اس 8% میں اگر اسے میں invest کر دوں تو definitely وہ 8% ایک سال بعد کمائے گا 8% اگلے سال کمائے گا ٹھیک ہے تو میری وہ رقم میں اضافہ ہو جائے گا تو وہ جو ابھی کی amount ہے 10,000 that is a present value اور وہ جو دو سال بعد اس کی ورث ہو جائے گی interest add ہونے کے بعد that would be future value اس but for the time being you need to remember the concept of time value of money کہ time value of money کیا ہے کہ a dollar in hand worth more than a dollar tomorrow کہ آج اگر آپ کے پاس رقم آ رہی ہے آپ کے پاس تو آپ prefer کریں گے کہ اسے کل کی بجائے آج لیں کیونکہ اس میں ایک earning capacity ہے آپ اسے invest کر کے اس پر کما سکتے so this is the basic concept of time value of money